بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ہم آپ عزرات کے سامنے ایک بہت ہی پیارا سلسلہ لا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ننیانوے نام پڑھنے کے فضائل و برکات کے حوالے سے ناظرین محترم یاد رکھیں سب سے بڑا وظیفہ انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ مرد پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرے خاتون جو ہے گھر میں پانچوں نمازیں ادا کرے اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اپنے گھروں میں تلاوت کریں اسی طرح رزق حلال ہم جو ہے کھائیں رزق حلال کمائیں اور رزق حلال ہی ہم کھائیں اپنے اہل و عیال کو بھی حلال روزی کھلا یہ انسان کے لیے بہت سعادت مندی ہے اسی طرح یہ اسماع الحسنہ ہے جو کوئی پریشانی میں مسئیبت میں کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نینیانوے نام ہیں ان کے فضائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ہر نام کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم گرامی کا ورد رکھے کسرت سے اس اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کو پڑھے تو اس کے کیا فیوز و برکات ہیں اس کے کیا فضائل کتابوں میں لکھے وہ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے آپ سے گزارش ثواب کی نیت سے آپ خود بھی پرغرام دیکھیں دوسروں کو اس کی دعوت دیں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین